نمسکار دوستو اگر آپ کے منوے میں بھی یہ سوال ہے کیا گاؤں میں دس سے پندر آجار روپے لگا کر کرانے کی دکان سرو کی جا سکتی ہیں اور اس سے کیا تین سو سے چار سو روپے کمائے جا سکتے ہیں تو میں آپ کو اپنا تین سے چار سال کے انبوہ کے آدار پر بتانا چاہتا ہوں دس سے پندر آجار روپے میں آپ کے ایک کرانے کی دکان شٹارٹ کر سکتے ہیں جسے آپ دھیرے دھیرے بڑھا سکتے ہیں اور چھین سے سات مہینے کے اندر آپ کی دکان ایک سے ڈیڑھ لاکھ روپے کے سامان سے بھری ہوگی اور آپ سروعات میں ہی تین سو سے چار سو روپے ڈیلی کما سکتے ہیں اس کے لئے میں آپ کو ایک سامان کی لسٹ بتاؤں گا جو آپ کے پاس ہونے چاہیے یہ ڈیلی یوج کے سامانیں جو بکھتے ہیں اور ان پر آپ بڑے آرام سے تین سو سے چار سو روپے کما سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں آپ دکان چاہے دس سے پندرہ آجار روپے میں شروع کرے یا آپ تین سے چار لاکھ روپے کا سامان ایک بار میں ہی ڈال دے لیکن آپ کو ایک سرط ہے جو اس دکان کے لئے جروری ہے آپ کو دکان ایسی جنگہ کھولنے ہوگی یعنی کہ آپ کی دکان کی لوگیسن ایسی ہونے چاہیے جو یا تو مارکٹ میں ہو یا مین روڈ پر ہو یا پھر گنی بستی میں ہو اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ اپنے گھر پر یا کہیں پر بھی یہ دکان کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی کمائی دڑا دڑ ہونے لگے گی تو یہ آپ کی گلت فہمی ہے اور اسی میں جادہ تر کرانے کی دکان فیل ہو جاتی ہے اس لئے صحیح لوکیشن کا چنہ اکھر ہے اور اس کے بعد جو لسٹ میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان سامان کو رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کوپی اور پینسل لے لے تاکہ جو بھی گراہ رو جانا آپ سے سامان مانگے کو بھی لاتے رہیں اسی طرح گراہ جس سامان کو مگائیں گے آپ اسے لاتے رہیں اور آپ کی دکان میں سامان جس سے آپ کی کمائی ہوگی بڑھنے لگے گا چلی اب لسٹ دیکھ لیتے ہیں آپ کے پاس پانو مسالے ہونے چاہیے اس کے ساتھ ہی آپ کے پاس جو بھی منڈل مانچی صاحب کے ہاں چلتے ہیں یہ ہونے چاہیے یہ دکان پر سب سے جروری ہے صبح سے لے گر سام تک سب سے زیادہ بکری نیکی ہوتی ہے اس کے بعد اگر کوئی سامان سب سے زیادہ بکتا ہے تو وہ ہے بچوں کا سامان بچوں کے لئے آپ ٹوفی چوکلیٹ چپس کرکرے کریکس اس طرح کے آئیٹم رکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کے پاس ڈیلی یا آپ سیلمین آئیں گے آپ ان سے لے سکتے ہیں اس کے بعد سب سے زیادہ سامان بکتا ہے رسوہی کا سامان اس میں سبھی طرح کی دالیں اور مسالے آ جاتے ہیں جیسے اڑد کی دال مون کی دال حلدی نمک میرچ جیرہ یہ آئیٹم سب سے زیادہ ضروری ہے اس کے بعد آپ کو سرپ اور سابن رکھنے ہوں گے آپ کو گھی اور تیل بھی رکھنا ہوگا اور ہاں ان سامانوں کو آپ صرف دس سے پندرہ پیس لائیے شروعات میں اٹھٹ دس دس پیس لائیے جب وہ آپ کے بکنے لگے تو آپ ٹیلی ان سامان کو لا سکتے ہیں اس سے آپ کا بجٹ گڑ بڑائے گا نہیں اور آپ کم بجٹ میں بھی پورا سامان رکھ سکیں گے اس کے ساتھ میں آپ کو نمکن بسکوٹ سوپرس، اینو، وکس، ہنگولی، چینی، بورا چنے، پتاسے، بیسن، سوجی، چائے پتی لونگ، الائچی، کالی مرچ کے پتے بادام، منقہ، کسمس دھومبتی، دیابتی، اغربتی ٹوٹ پیش، ٹوٹ برس شیمپور، ہیر اویل ان سامانوں سے آپ کو سروعات کرنی ہوگی ان سب سامانوں کے آٹھ سے دس پیس لے آئے یہ آپ کو دس سے پندرہ آزار کے اندر بڑے آرام سے مل جائیں گے اور اس کے بعد آپ کا جو سامان ختم اگر آپ جس سامان کو مانگے اسے کسٹمر کی نیڈ کے انصار سب سے پہلے لاتے رہے ہیں کیونکہ اس میں آپ کو پروفٹ ہوتا رہے گا تو دوستو یہ ایک چھوٹی شجان کری تھی جس سے آپ دس سے پندرہ آزار روپے میں اپنا بجنس شروع کر سکتے ہیں اور اسے دیرے دیرے بڑھا کر آپ بڑے آرام سے چھین سے سات مہینے میں ایک سے ڈیڑھ لاکھ روپے کا سامان اپنے دکان میں کر لیں گے